السلام علیکم امید ہے کہ تمام دوست آپ خیر و فیر سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جعوہ چڑیاں انڈوں سے جوان ہونے تاکہ کتنا ٹائم لگتا ہے تو آج اسی پہ کچھ منٹ کی تفصیلی ویڈیو ہم بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئے گی تو ہم نے کچھ شورٹ سی ویڈیو بنانی ہوتی ہے کچھ دو چار منٹ کی تو آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے ایک ان کو نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ کریں تو آج ہی ہماری ویڈیو تھی کہ انڈوں سے جوان ہونے تک کتنا ٹائم پریس لگتا ہے تو یہ جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو جوان ہونے تک اس کو کم سے کم پانچ چھ منتھ لگ جاتے ہیں یہ جوان ہو جاتا ہے پیر مگر یہ ایک بات کا آپ نے خاص رہا رکھنا اگر اس سے چھوٹا ہوگا تو یہ پیر نہیں لگے گا یہ بریڈ نہیں شروع کرے گا یہ کم سے کم پانچ چھ ماہ کا ہو پھر یہ بریڈ شروع کرتا ہے تو آج ہم نے آپ کو اسی مطلق ویڈیو اس لیے بنائی کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ہم نے ہر ان کی جاوہ چڑھیاں کی علیہ دہ علیہ دہ اس لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو اکثر لوگوں کو زیادہ تر لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا سٹیلین یا لاو بلڈ ہو گیا یا کوکٹل ہو گیا جاوہ چڑھیاں اکثر لوگوں نے کم بھی رکھی ہوئی ہیں تو ہم نے ہمارے پاس ایک جاوہ پیر آیا تو اس لیے ہم نے جاوہ چڑھیاں کے بارے میں یہ ویڈیو الگ الگ پارٹیشنیں بنا رہی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو اللہ آپ